ہر مومن یہ جواب تلاش کرے اللہ کا فرمان ہے نماز کے قیام کا اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ رکن دین ہے اس رکن دین کے قیام میں کیا رکاوٹ ہے صرف ایک چیز خشیتِ خدا نہیں ہے اللہ کی ذرہ پرواہ نہیں ہے جس کے دل میں خدا کی پرواہ ہے اس کے لئے مسلح نماز چھوڑنا مشکل ہے جس کے مد نظر اللہ ہے لیکن جو خدا کو بھول گیا ہے خدا کو ہی چھوڑ دیا ہے پرواہ نہیں ہے اس کو لا پرواہ ہے لا عبالی ہے ہر ایک کی پرواہ کرتا ہے یہی جو نماز نہیں پڑتا یہ اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھتا ہے کوئی بھی مہمان آ جائیں یہ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتا ہے پرواہ کرتا ہے خشیت ہے دوستوں کی خشیت ہے اس کے اندر پرواہ یہ اپنے رشتہ داروں کی بہت پرواہ کرتا ہے یہ اپنی بیوی کی بہت پرواہ کرتا ہے یہ اپنے بچوں کی بہت پرواہ کرتا ہے یہ اپنے اموال کی بہت پرواہ کرتا ہے یہ اپنی دکان کی بہت پرواہ کرتا ہے یہ اپنے دفتر کی بہت پرواہ کرتا ہے یہ اپنی نوکری کی بہت پرواہ کرتا ہے یہ اپنی معفوق افسر کی بہت پرواہ کرتا ہے خدا سے زیادہ اہمیت اس کو دیتا ہے جس کے ہاں نوکری کرتا ہے یہ خشیت و ناس ہے لوگوں کی پرواہ ہے اللہ کی پرواہ نہیں ہے اللہ کی پرواہ نہ کرنا اور لوگوں کی پرواہ کرنا انسان کو بے دین بنا دیتا ہے نماز رکنی دین ہے دیگر ارکان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور عائمہ اتحار علیہ السلام کے فرامین ہیں اور بہت ہی خوبصورت و زیبہ فرامین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے متعلق اور عائمہ اتحار کے عائمہ اتحار کو ماننے والے رسول اللہ کی امت اپنے آپ کو سمجھنے والے اور آئمہ و رسول اللہ کی شفاعت کی امید رکھنے والے نماز کے متعلق کتنی پرواہ کرتے ہیں پولیس والوں کی کتنی پرواہ ہے حکومتوں کی کتنی پرواہ ہے وزیروں کی کتنی پرواہ ہے اپنے علاقے کے نوابوں کی کتنی پرواہ ہے اپنے علاقے کے جاگرداروں کی کتنی پرواہ ہے اپنے علاقے کے بدماشوں کی کتنی پرواہ ہے جس محلے میں کوئی بدماش رہتا ہے مومن اس کے سامنے تسلیم آجزی کے ساتھ جھکا ہوا سر تسلیم خم کمر خمیدان نگاہیں جھکی ہوئی اس سلام کر کے اس کو گزر کے جاتا ہے بدماش سے اتنا ڈرنا کیونکہ خطرہ ہے خطا کرتے ہیں خطرے ٹالنے کے لئے خطاؤں کے ارتکاب کرتے ہیں لا پروہ دن چھوڑ دیتے ہیں تارک الدین بن جاتے ہیں آج ہماری مشکل اس نسل کی مشکل موجودہ نسل کی مشکل لا پروہ ہی ہے اللہ کی دین کی اور پروہ کرنے لوگوں کی مفادات کی نوکریوں کی اس لئے بے دین ہے پورا گھرانہ بے دین پورا معاشرہ بے دین ہو جاتا اب اسی میں ہم جشن منا لیتے ہیں عید آ جاتی ہے عید منا لیتے ہیں آشورہ آتا ہے سوگ منا لیتے ہیں اور ان رسومات سے تلافی کرتے ہیں خشیت کی آپ ساری رسمیں چھوڑ دو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ذرا برابر نہ دین میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہیں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اگر تمام رسومات ترک بھی کر دو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی صرف خشیت اپنا لو خشیت اللہ اللہ کی پرواہ دل میں لے لو پورا دین قائم کر لوگے اللہ کی پرواہ جب کروگے ہر فرمانِ خدا بجا لوگے ہر حکمِ خدا بجا لوگے ہر رکنِ دین قائم کر دوگے اللہ کی پیش نہیں آئے گی